نمسکار کچھ باتیں تیک ہی ہوتی ہیں مرچ کی طرح اس لیے کہ وہ سچ ہوتی ہیں ایسے سچ کا ہمارے آپ کے بیچ میں بنے رہنا ضروری ہے خاص کر خبروں کے دنیا میں جہاں ملاوٹ بہت زیادہ ہے اور الگ الگ سیروں پر لوگ یا جماعت کھڑے ہیں ان کا اپنا لٹریچر ہے اپنا نیچر ہے اس لیے ہمارے ساتھ آپ کو خبروں کا وہ حصہ ملے گا جس کا سیدھا سروکار صاف گوئی سے ہے سچائی سے ہے بینہ کسی لاغ لپیٹ کے بینہ کسی کے پالے میں کھڑا ہوئے ابھی آج کی تاریخ میں ایک بڑا سچ جس کی تلاش میں پورا دیش یا رازدک پارٹیاں لگے ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارتی وائیوسینہ نے پاکستان کے بالا کوٹ میں جو ہوای حملہ کیا اس میں کتنے لوگ مارے گئے یہ وپکش پوچھ رہا ہے کپل سبل صاحب نے دنیا کے جتنے بھی بڑے اخبار اور میڈیا کا ذریعہ ہیں ان کے مادہم سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کہیں یہ بتایا نہیں گیا کہیں یہ کہاں نہیں گیا کہ کتنے آتنکی مرے یا کوئی مرا بھی یا اس میں صاف نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں آپ کا دعویٰ کہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے چیدمرم صاحب نے کہا ہے کہ یہ بتائیے آپ کی ایئر فوس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ کتنے لوگ حملے میں مارے گئے ودیش پنترال نے بھی نہیں بتایا تو پھر آپ کا دعویٰ کہاں سے ہے یہ جو دعویٰ ہے یہ امیز شاہ بیجے پی ادھش کے اس بیان سے آتا ہے جس میں انہوں نے حمد آباد میں رہیوار کو کہا تھا کہ دھائی سو لوگ مارے گئے بالا کوٹ کے حملے میں امیز شاہ نے جو دعویٰ کیا اس کے بعد سے چیدمرم اور کپیر سببل کے بعد صدو کا بھی بیان میں آپ کے ساتھ میں رکھتا انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ تین سو لوگ مرے یا نہیں آپ نے صرف پیڑھی گرائے کیا یہ بات تو ممتاب انرجک جاتی ہے ممتاب انرجی نے سب سے پہلے بالا کوٹ حملے کے بعد ثبوت مانگے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ دیش کو جاننے کا حق ہے کہ ہوائی حملے میں ہوا کیا تھا وپسٹ جتنی بھی نیتہ ہیں وہ سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو حملہ کیا گیا اس میں کتنے آتنکی مرے آپ کی کامیابی اصفلتہ کیا ہے سرکار کی طرف سے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا لیکن امیز شتہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ دھائی سو آتنکوادی سمبلے میں مارے گئے اب آپ دعویٰ کر دیں تو یا پھر دعویٰ کے بارے میں آپ صفائی مانگے تو ان دونوں ستیوں میں سوالوں کے گھیرے میں کون آتا ہے وائیو سینہ آتی ہے کیونکہ حملہ وائیو سینہ نے کیا اور آپ کو اپنی سینہ کی طاقت پر اس کے کہے پر بھروسہ کرنا چاہیے بطور ناغریک اور یا پرازندک پارٹی کا حصہ ہے تب بھی آپ کو اتنا شعور تو ہونا ہی چاہیے جو ہمارے رازندک دلوں کے بیچ میں دکھ نہیں رہا ہے اسی لیے وائیو سینہ کے ادھرش بی ایس دھنوہ آج میڈیا کے سامنے آئے ٹارگٹ تائے کیا اس ٹارگٹ پر ہم نے نشانہ سادھا اور ہم نے بم گرائے ہمارا یہ کام نہیں ہے تائے کرنا کہ اس حملے میں کتنے لوگ مارے گئے ہم کو جو نشانہ دیا گیا ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا وہاں بم گرائے یہ حکام سرکار کا ہے بتانا کہ اس میں نقصان کیا ہوا لیکن چونکہ اب یہ اپیڈیشن چل رہا ہے اس لیے بہت کچھ بتانے کی حالت میں میں ہوں نہیں اس دیش کے وائیو سینہ کے ادھرش کو آ کر کے میڈیا کے سامنے بتانا پڑتا ہے کہ دراصل آپ ہم پر سوال مت کیجئے کمو بیش کہیں نہ کہیں وہ جو سندے اور سوال الگ الگ دلوں کے نیتاؤں کی طرف سے کھڑا ہو رہے ہیں وہ وائیو سینہ کی طرف ہی جا رہے ہیں وائیو سینہ کوئی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے شاید اسی لیے وائیو سینہ دھرش آج میڈیا کے سامنے آئے دکھویجر سنگھ نے یہ کہا کہ جس طریقے سے امریکہ نے اسامہ بن لادین کو مارنے کے بعد ثبوت دیے اسی طرح کا ثبوت سرکار کو دینا چاہیے آپ یہ بتائیے خاص کر کے دکھویجر سنگھ صاحب کی آپ نے اسامہ بن لادین کے مارے جانے کا کون سا ثبوت آج تک دیکھا ہے مئی دوہزار گیارہ میں اسامہ بن لادین کو امریکی فوز نے مارا یہ کہا جاتا ہے ایک آپریشن میں پاکستان میں ایپٹ آباد میں لیکن کیا کبھی کسی نے اس اسامہ بن لادین کے مارے جانے کی یا مرے ہوئے اسامہ بن لادین کی تصویر دیکھی کوئی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے کہیں سے کوئی نمائش امریکی سرکار نے کی کوئی ثبوت اس نے دیا نہیں دیا ایپٹ آباد کے جس گھر میں امریکی سیل کمانڈوز نے آپریشن کیا اس کی تصویریں دکھائے گئیں یا کہتے ہوئے کہ آپریشن کے بعد کی تصویریں ہیں اسامہ بن لادین کی لازکو امریکی فوجی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے یہ کہا گیا اور دنیا نے مان لیا اسامہ بن لادین کے شوہ کو سمندر میں امریکہ نے دفنا دیا یہ کہا گیا اور دنیا نے مان لیا اس باوت امریکی سرکار نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور نہ ہی امریکی جنتہ اور وہاں کے تمام دلوں نے کوئی سوال کیا صرف ایک فلم ہے زیرو ڈاک تھرٹی جس کے ویڈیولز کہیں کہیں ڈالے گئے دکھتے ہیں اس سمیں جب امریکہ کے راشپتی براک اوباما تھے ان کی تصویر دکھائی پڑتی ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اس تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپریشن کو لائیو دیکھ رہے تھے لیکن آج دوہزار گیارہ سے دوہزار انیس آٹھ سال ہو گئے امریکی سرکار نے کوئی تصویر کوئی ویڈیو کوئی ثبوت دنیا کے سامنے اسامہ من لادین کے مارے جانے کا نہیں رکھا سرکار یہ تیہ کرتی ہیں کہ دیش کے ہت میں کیا صحیح ہے اور کیا نہیں خاص کر کے ایسے آپریشن کے معاملے میں تب جب پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے بہت ہی خراب ہوں اور پاکستان کے خلاف بہت ساری یوجنائیں آپ کی سینہ وائیو سینہ بنا رہی ہو یا آپ کی وائیو سینہ کے دھش کہہ رہے ہوں کہ آپریشن جاری ہے میں بہت کچھ کہنے کی حالت میں نہیں ہوں ایسے میں اس طرح کے سوال بیمانی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ دیش کے خلاف بھی ہیں وہ امیش شاہ کا دعویٰ کہ دھائی سواتنکوادی مارے گئے یا پھر چیدمبرم کپل سبل صدو ممتہ بنرجی کے پوچھنا کہ کتنے لوگ مارے گئے دونوں طرف سے رازنیت ہو رہی ہے اور یہ رازنیت دیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ رازنیت ہماری فوسس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور اس رازنیت میں جو سب سے بڑا سوال اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے وہ ہمارے وائیو سینہ کے سامنے ہو رہا ہے کم سے کم اس دیش کو اور اس دیش کے نیتاؤں کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ہماری آپ کی ملاقات پھر ہوگی تب تک کے لئے نمسکر